ہیالو ایڈیوان ویکم ٹو می چانل میں ہوں ایمڈیک ایفہان ایک سبھی لوگوں کا سواگت ہے میٹے ریفنڈگز کل بہتی بڑے دو ویبنار تھے پہلا ویبنار تھا مستر گرس مندہ ڈیلن سر کا کیو اینے سیسن جو کی ٹیم چیمپئن میں تھا اور دوسرا تھا وہ ہمارا تھا ان پیسویو 360 کا ویبنار جہاں پہ ریڈ مارٹی اور کرس اس کو کنڈکٹ ہٹتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو میں آج بات ہوگی ہمارے گرس مندر ڈیلن سر کے ویبنار کی اور جو ہمارا نیکسٹ ویڈیو ہوگا وہاں پہ آن پیسیو تری سکٹی کے اپ ڈیٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے گرس مندر ڈیلن سر تقریباً آٹھ بچ کے دس منٹ پہ روم میں انٹر کرتے ہیں اور محول وہاں پہ تقریباً تین ہزار لوگ وہاں پہ اس ٹائم پہ تھے ویبنار شٹارٹ ہوا اور ویبنار شٹارٹ ہونے کے بعد میں گرس مندر ڈیلن سر نے ایک بہت ہی پیارا سا ٹاپک وہاں پہ سیلیکٹ کیا ری پریزنٹ کیسے کرنا ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کافی سارے لوگ یہاں پہ یہ پوچھتے ہیں کس کیا سارا ہم ایونٹ کر سکتے ہیں آن پیسیو میں کیا آن پیسیو میں پیسے آنے کے بعد میں ہم ایونٹ کر سکتے ہیں کیا ہم اپنی گاڑی پہ آن پیسیو کے لوگوں کو کئی نہ کئی یوز کر سکتے ہیں یا پھر ٹی شٹ اور جو ہمارے لوورز وغیرہ ہوتے ہیں جیکٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں اس پہ ہم کیا یہ لگا سکتے ہیں تو بائی دیفنس مسٹر گرس مندر ڈیلن سر اور مسٹر ایس نے بھی باتیں بولی تھی کہ آپ کیا چیز کو ری پریزنٹ کر رہے ہو اس میں آپ کا ایک لیول ہونا چیز ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز میں لیول آپ لگا کے بیٹھے ہو اور وہ چیز آپ ری پریزنٹ کر رہے ہو تو ایسا بھی آپ موبائل کے کور میں بھی آن پیسیو کا لوگوں لگا سکتے ہیں اور اپنی جو کار ہے آپ کی جو اچھی سی کار ہے وہاں پہ بھی آپ لوگوں لگا سکتے ہیں اور وہ چیزیں ری پریزنٹ ہونا چاہیے اس طریقے سے کہ آپ وہاں پہ یا تو پھر آپ اس چیز میں کام کر رہے ہو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ ہی آن پیسی ہو آپ ہی کمپنی کے پور روپ سے مالک ہو ایسا آپ کو پوری طرح سے نہیں دکھانا ہے کہ وہاں پہ ایسا کر کے یا تو پھر آپ نے ایک آفیس اوپن کی اوپر سے بہت بڑا بوٹ لگایا ہے کہ یہ آن پیسیو لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ کیا درساتا ہے وہاں پہ یہ درساتا ہے کہ یہ سائد ریال میں آن پیسیو کا آفیس ہو اور یہی یہاں کے سائد مالک ہے تو ایسا کر کے ری پریزنٹ نہیں کرنا ہے کچھ لیول ہوتا ہے جیسے آپ ایونٹ کرنا چاہتے ہو تو ایونٹ کا ایک لیول ہوتا ہے تو اس لیول کے حساب سے آپ کئی نہ کئی وہ چیزیں کر سکتے ہو اور دن جو دوسری بات یہاں پہ ہے تھنکر بنے یہاں پر تھنکر یعنی کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی بول دیتے ہیں آن پیسیو کو کہ یہ ایسا کب تک ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سب چیزوں کر کے وہ چیزیں کافی بڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ سب چیزیں کب تک ہوں گی تو انہوں نے بولا کہ تھنکر بنے سوچنے کی سکتی اپنے اندر پیدا کریں اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کیا time schedule آپ کا کیا ہے آپ کیا کرنے والے ہو وہ آپ سوچیں ایسا نہیں کہ آپ بینہ سوچیں سمجھے کوئی کام کر رہے تو ایسا انہوں نے بولا ہے کہ آپ جا کر کے کہیں آپ چیک کریں کہ آپ جب تھنکنگ کریں گے سوچیں گے کچھ بات کو لے کر کے تو آپ کا کام بہتر طریقے سے ہوگا تو یہاں پہ سمپت پرل نے ایک کوششن پوچھا تو کافی اچھا لگا کہ ساوت 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 جولائی کو لے کر کے کافی لوگ جو ہے نا فوا کر رہے ہیں کہ on پیسیو سٹارٹ ہو جائے گا and on پیسیو جو ہے نا انکم آنا سٹارٹ ہو جائے گا ایسا وغیرہ وغیرہ کر کے تو ہائپ بہت جیدہ کر چکے ہیں انڈ یہ ہائپ کریٹ کرنے میں جو تھوڑے بہت یوٹیوبرز ہیں ان کا بھی کافی جیدہ رول رہتا ہے جیسا کہ ہمارے کریٹیکل بھائی صاحب ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ چیزیں کر کے وہ پھر ان کو ایک کانٹین مل جائے گا تو وہ چیزیں بنانے تو ان سے آپ ہائپ جو بہت زیادہ کریٹ ہو رہی ہے جو سیونت جولائی کو جو بھی ہونے والا ہے وہ کہنا کہیں مسٹر ڈیلن سر نے بولا ہے کہ وہ ہم دیکھ لیں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سیونت جولائی کو کیا چیزیں ہونے والی ہیں وہ ہمارے حساب سے اچھی ہوں گی بس مسٹر ڈیلن سر نے جو بولا ہے وہ وینرز کے بارے میں بولا ہے انڈ وہ بولا ہے کہ وہاں پہ جو ایونٹ ہوگا انڈ اس کے بعد میں وہ ویبنار ہوگا یعنی کہ ایونٹ کے ساتھ میں ہمارا جو کورپریٹ کا ویبنار یعنی کہ دو چیزیں میں سے معلوم ہیں انڈ ایک وینرز کو جو ہمارا یعنی کہ وینرز جو ہے در آباد جا رہے ہیں انڈ جو دوسرا ہے وہاں پہ جو ہمارا ویبنار ہونے والا ہے ویبنار میں کیا اپ ڈیٹ آتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہم نہیں جانتے کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے تو یہاں پہ ایسا جو ہے نا صحیح چیزوں پہ ہم ایک چیزیں دیتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ابھی ٹائم بہت زیادہ چلا گیا ہے تو مسٹر ایس نے نا یہ بات بولی تھی راب لین کے سو میں بھی آ کر کے کہ میں سوری نہیں بولوں گا اس کا ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بول رہے تھے کہ ایس نے یہ کیا ہے تو ایسا اگر یہ کافی سارے لوگ بول رہے تھے تو مسٹر گرچ میندر ڈیلن سر نے بھی یہی باتیں بولی کہ مسٹر ایس جو کام کر رہے ہیں وہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے کر رہے ہیں اگر اون پیسیو میں ایسے ویسے کام ہوتا تو اون پیسیو کب کا سٹارٹ ہو چکا ہوتا اینڈ کب کا بند بھی ہو چکا ہوتا تو پلیز پیسنز بنائیں اور وہ کام ہو چکے ہیں جو آپ سوچ رہے ہو بلکل ابھی بلکل ہم لاشٹی سٹیج میں کھڑے ہیں اور کبھی بھی اون پیسیو سٹارٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ساتھ جولائی کو لے کر کے وہاں پہ پھر سے ڈیلن سر رییکٹ کیے کہ ساتھ جولائی واقعی میں بہت بڑا ہونے والا ہے یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے لیکن پیسنز رکنا ہے اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے کوئی نہیں جانتا لیکن دیفینٹلی آپ کی لائف میں جو آپ نے سوچا ہے وہ کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گا تو ہوپ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ ویڈیو اچھا لگا ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریں دن ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں thank you so much bye bye